سلام علیکم ناظرین پاک ویدر این ایکلی کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان کے تقریباً زیادہ تر جو علاقے ہیں وہ شدید گرمی حبس کی لپیٹ میں ہیں پچھلے دو سے تین روز میں اچھی گرمی اور حبس دیکھنے کو ملا ہے تاہم اچھی جو خوش خبری ہے وہ آنے والی ہے صرف اٹھالیس گھنڈے کا ٹائم باقی ہے اس کے بعد تقریباً ملک کے تمام تر بلائی شمالی جنوبی اور مغربی علاقوں میں بارشوں کا جو سنسلہ ہے وہ شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے ویڈیو میں آگے بھڑنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب لازمی کر دیا کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مغربی سسٹم اور مونسون کے سسٹم سے جو پاکستان میں بارشوں کا سنسلہ شروع ہونے والا ہے وہ کب سے ہے پندرہ طریق راز سے یہ سنسلہ پاکستان کے حدود میں داخل ہوگا اور سب سے پہلے خیبر پختوخہ کے جو بلائی علاقے ہیں ان کو ٹچ کرے گا سولہ طریق سے پاکستان میں باقاعدہ طور پر پنجاب اور خیبر پختوخہ میں بارشوں کا جو سنسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا وقفے وقفے سے یہ سنسلہ بیس طریق تک موصلہ دار بارشیں ہیں اس کے بعد چھبیس طریق تک ملک کے بہت سے علاقوں میں بارشیں سندھ بلوچستان خاص طور پر خیبر پختوخہ اور پنجاب میں اس وقفے وقفے سے یہ سنسلہ جاری رہے گا اگر بات کریں شمالی پنجاب کی تو شمالی پنجاب کے کچھ علاقوں میں تیز آنڈی تیز طوفان اور یالہ باری اور موصلہ دار بارشیں متوقع ہیں جس میں مری اٹک راول مینڈی چکوال اسلام آباد جہلم منڈی بہاودین کے علاقے شامل ہیں انہی علاقوں میں تیز بارش شدید بارش اور تیز آنڈی کے ساتھ اولے وڑنے کا امکانات موجود ہیں اگر بات کریں شمالی پنجاب کے باقی علاقوں کی جس میں لاہور شیخوپرا گجرات دسکہ فروز والا شکرگڑ شامل ہے تو انہی علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے اس دس دنوں کے دوران چار سے پانچ بارشیں اچھی تغری بارشیں متوقع ہیں وستی پنجاب کے بھی بہت سے علاقوں میں بارشیں ہوں گی جس میں قصور نانکانہ ساو، اقارہ سائی وال پاک پتن، فیصلہ بٹو بٹو بٹن، جنگ چنے اور سرگودہ، خوشاب، میاں والی، چونیا، پتو کی شاکوٹ، جرہ والا سمندری، موسیٰ خیل، عیسیٰ خیل، کور، مومن شاہ پور، دپالپور، آرہ والا چیچا وزین تمام طرح علاقوں میں بھی اچھی بارشیں دیکھنے کو ملے گی جنوبی پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں بھی بارشیں دیکھنے کو ملے گی جو کہ پندرہ سے بیس روزے خوشک گرم حبس شدید حبس کی لبیٹ میں ہیں جنوبی پنجاب کے بھی بہت سے علاقوں میں بارشیں دیکھنے کو ملے گی جس میں خاص طور پر بہاور پر لودرہ ملتان، ویہاری بہاور نگر خانے وال اس کے علاوہ چوک سرور علی پور رجان چشتیاں ان علاقوں میں بھی اچھی بارشیں دیکھنے کو ملے گی اگر بات کرے ملک کے دوسرے علاقوں کی جہاں پر بارشیں متوقع ہیں تو سب سے زیادہ جو بارشوں کا گھر ہوگا فوکس ہوگا وہ خیبر بختوخہ کے علاقوں میں ہوگا جس میں پشاور، خیبر، نوشیرہ، چار سردہ، بنو، ڈیرہ، اسماعیل خان، ایپٹ آباد، ہریپور، مان سیرہ، ہنگو، کرٹ کوہار، بجور، بنین، مالاکنڈ، شانگلہ، سواج، چترال، مردان، سوابی ان علاقوں میں اچھی بارشیں، تغریب بارشیں، موصلہ دار بارشیں دیکھنے کو ملیں گی سب سے زیادہ سندھ کے علاقوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ سندھ کے بھی پہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس سنسلے سے بارشیں متوقع ہیں جس میں سکھر، جیبکابا، لالکانہ، نوشیرہ، میرپور، دادو، بدین، ہیدراباد، شکارپور، سانگرہ، کراچی ان علاقوں میں بچھی بارشیں دیکھنے کو ملے گی بلوچستان کے بھی جن علاقوں میں بارشوں کے امکانات مجود اس میں کوئٹا، ناصر آباد، کلاد، مرکان، سبی، قلعہ، عبداللہ، چپر، رسبیلہ، جعفر آباد، زیارت، دیرابوٹکی، موسا، خیل، گوادر، پنجگور، تربت، قلعہ، سیفولہ ان علاقوں میں اچھی بارشیں دیکھنے کو ملے گی اگر بات کریں خیبر پختوخہ کے بلائی علاقوں کے ملک کے شمالی علاقوں کی تو وہاں پر بلند پہاروں پر موسم سرما کی پہلی حل کی برہ باری بھی متوقع ہے اگر بات کریں کشمیر کی گلگت کی تو وہاں پر موصلہ دار بارشیں اچھی بارشیں ہوں گی جن علاقوں میں ستر سے اسی فیصد علاقوں میں بارشیں ہوں گی جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہوں گی وہاں کا جو درجہ حرارت ہے وہ نیچے آ جائے گا حبس اور گرمی کا زور ٹوٹنے کے لیے جا رہا ہے جیسے ہی اسو کا مہینہ شروع ہوگا پاکستان میں بارشوں کی آمد 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 ہے آنے والے ٹائم میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے کہ کہاں پر کتنی بارش ہوئی ہے اور بارش کے کیا صورتحال ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائی بلازمی کیا کریں کیونکہ یہ وہ واحد راستہ جس سے آپ کے امیرے جو ملاقات کا سنسلہ ہے وہ جاری رہے گا اور میں ویدر کے حوالے سے اور اگلی کلچر کے حوالے سے ڈیلی کی بنیاد پر آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں